اور ان کو کسی قسم کی کوئی فیسلٹی مطلب ہے کسی قسم کا کوئی کھانے پینے کا سامان باقی چیزیں سب کچھ ان پہ بند کر دیا گیا ہے اور لوگوں کے جو دنیا ساری جانتی ہے دنیا کو بھی پتا ہے اور یہ اب یاداش اس لیے دینے آئے ہیں تاکہ یہ کچھ کریں کیونکہ دنیا وہاں پہ جانا چاہتی ہے لیکن یہ جو گجرات کا قاتل ہے اور یہ جو گجرات کا جو بچر ہے اس نے ان بچوں کو اور جو وہاں پہ عورتیں ان کو محصول کر کے رکھا ہوا ہے اور کسی قسم کی ان کو کسی قسم کوئی ایکسیس نہیں ہے اور یہ آج ہم یہ باور کرانے آئے ہیں اور یہ بتانے آئے ہیں یہاں پہ یہ مقصد یہاں آنے کہ یہ ہے باقی چیزوں تو ہمیں اندازہ ہے جو ہو رہی ہیں اور جو انہوں نے کوشش کی ہے کہ کاغذ کے ٹکڑے پر قبضہ کرنے کی کوشش کی ہے جمہور کشمیر کا لیکن وہ ممکن نہیں ہے وہ ان کے جذبے بہت بلند ہیں اور ظاہر ہے اور پاکستانی کوئن بھی ان کے ساتھ کھڑی ہوئی ہے لیکن جو حالات بنے ہوئے وہاں پر وہ بڑے افسوسناک ہیں اور ساری دنیا اس وقت پریشان ہے اور دیکھ رہی ہے لیکن میں ساری دنیا کے ممالک سے بھی کہوں گا کہ یہ بدنصیبی سے کوئی بھی اس قسم کا عمل نہیں ہو رہا جو ہونا چاہیے اور نہ وہاں پہ اجازت دی جا رہی ہے کسی قسم کی کسی اداروں کو نہ ارگنیزیشنز کو اجازت دی جا رہی ہے نہ انجیوز کو اجازت دی جا رہی ہے کہ وہاں جائیں نہ کوئی وہاں پہ فوٹیج بن رہی ہے نہ کوئی وہاں پہ ایکسیس ہے اور برا حال ہوا ہوئے وہاں پہ تو میں آپ کی توسط سے اور میڈیا کی توسط سے یہ کہنا چاہوں گا کہ یہ جو آج ہم نے یہ دیا کرادا ہے اس کو آپ نے میڈیا کر بھی رہا ہے اور انشاءاللہ کرے گا بھی اس کو ہم نے انشاءاللہ ہائی لیٹ کرنا ہے اور اس کو آگے لے کے چلنا ہے اور انشاءاللہ تعالی یہ پاکستانی قوم کو میں یقین دلانا چاہتا ہوں کہ اپنے کشمیر بھائیوں کو بہنوں کو بیٹیوں کو ماں کو کہ یہ قوم آپ کے ساتھ کھڑی ہے اور انشاءاللہ تعالی ہم آپ کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہیں یہ کہنے کی باتیں نہیں ہیں یہ تکلیف کی باتیں ہیں یہ مجھے بلکہ افسوس ہوتا ہے یہ بار بار ہم یہ کہتے ہیں لیکن یہ دل کی باتیں ہیں یہ دل کی باتیں کرنی پڑتی ہیں اور زیرہ کچھ حد تک بے بسی بھی ہے ہماری ورنہ یہ تو ساری قوم اس وقت وہاں پیدل نکل جائے گی لیکن انشاءاللہ تعالی وقت دور نہیں ہے کیونکہ اس کے لئے ہمیں کسی حد تک بھی اس قوم کو جانا پڑا تو جائیں گے ہمارے پرائیم مستر صاحب نے آپ نے سنا جو انہوں نے کشمیر کے پارلیمنٹ سے بات کی کہ ہمیں کشمیریوں کے لئے کسی حد تک بھی جانا پڑا خواہ وہ جنگ کیوں نہ ہو تو انشاءاللہ ہم جائیں گے تو انشاءاللہ یہ قوم رکنے والی نہیں ہے بس آج کا مقصد صرف یہ تاکہ ہمیں جو مائیں جنرل نیشن کی جو سیکرٹری جنرل کو ہم نے جو یاداش پیش کی ہے اور یہ جو ہم نے ریزولوشن پیش کی ہے تاکہ اس پہ غور کیا جائے اور وہاں پہ جو کل سارا وہ اسیمبلی ہونے جا رہی ہے اس میں اس کے اوپر کوئی فیصلہ کیا جائے فیصل زم یہ ہے کہ جس طرح سے پوری دنیا میں آج یوم سیاہ منایا جا رہا ہے نہ صرف پاکستان میں نہ صرف کشمیر میں بلکہ پوری دنیا میں پاکستانی باہر نکل رہے ہیں کشمیری باہر نکل رہے ہیں اور یوم سیاہ کے طور پہ آج کے دن کو منایا جا رہا ہے ہر فورم پہ یہ حکومت آواز اٹھا رہی ہے یہ جو مودی کا ایک بلنڈر ہے اس سے نقصان اب بھارت کو یہ ہوگا اور بہت بڑا نقصان ہوگا کیونکہ انٹرنیشنل ایجنڈا بن گیا ہے کشمیر اور تمام دنیا کی نظریں اب کشمیر پر ہیں یہ ہائلائٹ ہوا ہے اور وزیراعظم پاکستان عمران خان جو ہیں وہ امبیسیڈر بننے جا رہے ہیں کشمیر کے کاؤز کی اوپر پوری دنیا میں آواز اٹھائیں گے جو کشمیریوں کے حقوق کی پامالی ہو رہی ہے اور جس دسپیوٹڈ ٹیریٹری اور جس کا حصہ تین بھارت پاکستان اور کشمیر اس کا انہوں نے یک طرفہ جو فیصلہ کیا یا نامنظور ہے یونائیٹڈ نیشن کی قرارداد کے خلاف ہے اور یہ جو پاکستان کا ایک نیرٹیو ہے پوری دنیا کو اس پہ باور کروایا جا رہا ہے اور ہائلائٹ کیا جا رہا ہے اور یہ بڑے گا مزید بڑے گا کیونکہ پاکستان کی جو خارجہ پالیسی ہے اس حوالے سے بہت اگریسیفلی اس پہ کام کیا جا رہا ہے اور آج آنے کا مقصد یہ ایک پلیٹ فارم اور اس کے ساتھ ساتھ پوری دنیا میں آج لندن میں بہت بڑا پروٹیسٹ ہو رہا ہے پاکستانی کشمیری وہاں اکٹھے ہو رہے ہیں اور بہت بڑا پروٹیسٹ کر رہے ہیں آج بلیک ڈے کی اوپر اور آپ دیکھیں گے کہ اب بات رکے گی نہیں یہ اب بہت دور تک جائے گی اور اس کا خمیازہ بھارت کو جو اس نے یہ حرکت کی ہے اس کو اب بھکتنا پڑے گا اور انشاءاللہ کشمیر بنے گا پاکستان کیونکہ اب ہر مسلمان جو ہے وہ سامنے آ گیا ہے اور اس کاؤس کو جوائن کر رہا ہے پوری دنیا میں تیزی سے اور باقی جو ممالک ہے جو سمجھتے ہیں کہ یومن رائٹس کی جو وائلویشن ہو رہی ہے اس کی اوپر وہ بھی آواز اٹھا رہے ہیں پاکستان کے ساتھ یک زبان ہو رہے ہیں آنے والے دنوں میں آپ کو اچھی خبریں ملیں گی کہ کس طرح عالمی برادری جو ہے وہ کشمیر کے ساتھ کھڑی ہے وہ پاکستان کے ساتھ کھڑی ہے اور وہ بھارتی ظلم و ستم کے خلاف کھڑی ہے